لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصہ یوسف علیہ السلام کے زمن میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالنے سے قبل ان کی قمیس اتار لی اور اس پر ایک بھیڑیے کا خون لگا کر یا کسی اور جانور کا خون لگا کر لے آئے تاکہ یعقوب علیہ السلام کو یہ بتائیں اپنا ایک جھوٹ کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور رات کے وقت آئے تاکہ ان کے جھوٹ موٹ کے آنسو پتا نہ چلیں اور بہرحال بڑی تفصیل سے ہم نے اس واقعے کو پچھلے درس میں ذکر کیا اور یعقوب علیہ السلام اس بات کو سمجھ بھی گئے کہ ان کے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقام نبوت ہے وہ جان گئے ہیں کہ ان کے بچے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ صبر جمیل انہوں نے صبر کو گلے لگایا تو اس پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں پھر میں اس کے جواب بنگا پہلے آپ کو سوالات بتاتا ہوں کیونکہ یہ مختلف ذہنوں میں اس قسم کے مختلف سوالات پیدا ہو سکتے ہیں اور امام راضی نے اس مقام پر ایک اعتراض کیا ہے اور اللہ کی قضاء اور تقدیر پر تو صبر کرنا واجب ہے لیکن ظالموں کے ظلم اور سازش کرنے والوں کو کی سازش پر صبر کرنا واجب نہیں ہے بلکہ ان کے ظلم اور سازش کا اضالہ کرنا واجب ہے خاص طور پر اس وقت جبکہ کوئی دوسرا ان کے ظلم کا شکار ہو رہا ہو اور یہاں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جھوٹ کھل گیا اور ان کی خیانت ظاہر ہو گئی تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں صبر کیا اور انہوں نے اس معاملے کا کھوج لگانے اور اس کی تفتیش کرنے کی پوری کوشش کیوں نہیں کی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے نازل کردہ مسئیبت سے نجات دلائی جاتی اور ان کے بھائیوں سے ان کے ظلم کا بدلہ لیا جاتا یہ اعتراض اس وجہ سے اور قوی ہو جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے علم کی وجہ سے یقین تھا کہ حضرت یوسف زندہ ہے اور ان کو وحی کے ذریعے بھی یہ معلوم تھا کہ حضرت یوسف زندہ سلامت ہے اور یعقوب علیہ السلام اس علاقے میں ایک بہت ہی معزز اور شریف انسان کی حیثیت سے مشہور تھے اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے تو لوگ بھی آپ کی مدد کرتے تو اس سے معلوم ہوا کہ ان حالات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں صبر کر ناقلن اور شرعن درست نہ تھا اب علماء کرام جو ہے اس کا جواب دیتے وہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور ان کو قرائن سے معلوم تھا کہ ان کے بیٹے بہت قوی اور زور آور اور خودسر ہیں ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے ان کے خلاف تفتیش کرنی شروع کر دی تو اپنے دفاع میں ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ پہلا موقع ملنے ہی پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اب واقعاً قتل کر ڈالیں گے پس حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور سلامتی کی خاطئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کے خلاف کاروائی نہیں کی اور بڑی مسئیبت کے مقابلے میں چھوٹی مسئیبت کو برداشت کر لیا اور جدائی کو گلے لگا لیا بجائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں میں دیتے معاذ اللہ قتل کرنے کے لئے دوسری وجہ انہوں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے خلاف تفتیش اور کاروائی کرتے تو سب پر یہ بات کھل جاتی کہ یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹوں نے ان کے بیٹے کو اغواہ کیا اور یہ ساری واردات کی تو اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور ان کے خاندان کی سبکی اور بدنامی ہوتی اور جب باپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے پر ظلم کیا ہے تو یہ باپ کے لئے سخت عذاب اور تکلیف کا باعث ہے اگر وہ ظالم بیٹے کو یوں ہی چھوڑ دے اور اس کا کوئی سزا نہ دے تو مظلوم بیٹے کے لئے اس کا دل جلتا رہے گا اور اگر وہ اس کو قرار واقعی سزا دے تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ بھی بہرحال اس کا بیٹا ہی ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس آزمائش میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اس معاملے میں صبر اور سکوت اختیار کیا اور اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہی بہتر سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لئے کوئی آزمائش ہے اور یوں ہی ان معاملات کو آگے بڑھنا ہے اور یوسف علیہ السلام کو بچانا مقصود ہے بجائے اس کے میری نزدیکی اور پھر میرا رب یوسف علیہ السلام کو مجھ سے ملا دے گا بارال سبر جمیل کے جو الفاظ آتے ہیں اس میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں آپ کا قول زمن میں آتا ہے کہ سبر جمیل وہ ہے جت میں گھبرات بے قراری اور بے چینی نہیں ہوتی حبان ابن جبلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبر جمیل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ سبر ہے جس میں کسی سے شکایت نہ کی جائے اصحاب نے بیان کیا کہ سبر میں تین چیزیں ہیں اپنا درد کسی سے نہ کہو اور نہ مصیبت کسی سے بیان کرو اور نہ اپنی تعریف کرو حبیب ابن ابی ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی بھویں جھک گئیں تھیں اور وہ ان کو کپڑے کی ایک دھجی سے اوپر کر رہے تھے اور ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے انہوں نے کہا میرے غم کو بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے تب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف وحی کی کہے یعقوب کیا تم مجھ سے شکایت کر رہے ہو انہوں نے کہا اے میرے رب مجھ سے قصور ہو گیا تو تو اس کو معاف فرماتے تو بارا یہ قول جو ہے جامع البیان میں آتا ہے اسی طرح علماء نے سبر جمیل کے حصول کے ازواب بھی بیان کی ہیں امام راضی فرماتے ہیں کہ سبر کی دو قسمیں کبھی سبر جمیل ہوتا ہے اور کبھی غیر جمیل ہوتا ہے سبر جمیل وہ ہے جس میں بندے کو یہ علم ہو کہ اس مسئیبت کو نازل کرنے والا اللہ ہے پھر اس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ مالک الملک ہے اور مالک اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرے اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں اور جب اس کے دل میں یہ یقین جاگوزین رہے گا پھر وہ اپنی مسئیبت کی کسی سے شکایت کرنے سے باز رہے گا شکایت نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ علم ہوگا کہ اس مسئیبت کو نازل کرنے والا حکیم ہے اور اس تمام عالم کا وہی جاننے والا ہے سارا عالم اسی کا ہے وہ رہیم بھی ہے اور جب وہ ان صفات سے موصوف ہے تو اس سے جو فیل بھی سادر ہوگا وہ حکمت کے مطابق اور درست ہوگا پس اس وقت وہ مسئیبت پر سبر و سکون سے رہے گا اور اس مسئیبت پر اعتراض نہیں کرے گا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب اس پر یہ منکشف ہوگا کہ اس مسئیبت کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو وہ اس کے نور کے مشاہدے میں مستغرق ہو جائے گا اور اس مشاہدے میں کسی قسم کی مسئیبت پر شکایت کرنے سے باز رہے گا اور ایسا سبری سبر جمیل ہے اور جب مسئیبت پر سبر اللہ سبحانہ وتعالی کی تقدیر اور اس کی قضاء پر راضی رہنے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی اور غرص کی وجہ سے ہو تو پھر یہ سبر جمیل نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں ذابطہ یہ ہے کہ انسان کے تمام فعال اقوال اور اعتقادات اگر اللہ کی رضا کے طلب کے لیے ہوں تو وہ اچھے اور نیک ہیں اسی لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضرت واصلہ بن اسقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ آپ مجھے ایک کام کے متعلق فتوہ دیجئے آپ کے بعد میں اور کسی سے سوال نہیں کروں گا آپ نے فرمایا تم اپنے دل سے فتوہ لو خواہ تمہیں مفتی فتوہ دیتے رہیں حلیت الاولیاء میں آتا ہے اور اسی طرح تہذیب داریخ دمشق میں بھی یہ حدیث آتی ہے اتحاف السادہ المتقین میں بھی آتی ہے کنز الامال میں بھی حدیث نمبر 29,039 کے تحت آتا ہے بارہ اسی طرح ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کرنے کے لیے آئے ہو میں نے کہا جی ہاں آپ نے اپنی انگلیاں جمع کر کے ان کو اپنے سینے پر مارا اور تین بار فرمایا اپنے نفس سے فتوہ لو اپنے دل سے فتوہ لو نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو اور گناہ وہ کام ہے جو تمہارے دل میں کھٹک رہا ہو اور تمہارے سینے میں تردد ہو خاتم لوگ فتوہ دیتے رہے اسے امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے سنن الدارمی نے اس کو سنن الدارمی میں امام دارمی نے روایت کیا ہے اس کو حدیث نمبر 2533 کے تحت اور اسی طرح مشکات میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 2774 کے تحت بارال سبر جمیل کی اقسام کے متعلق پھر علماء نے لکھا ہے بارال اب آ جاتے ہیں واقعے کی طرف کہ قافلے والوں کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے والی بات پر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا وہ راستہ بھٹک کر اس علاقے میں جا پہنچا دیکھیں اللہ کی حکمت ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچانا تھا تو قافلے والے راستہ بھٹک گئے تو بارال جہاں وہ کواں تھا وہ وہاں آ گئے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا تو وہ کواں آبادی سے کافی دور تھا اور اس کا پانی بھی میٹھا نہیں تھا یا یوسف علیہ السلام کو اس کوئے میں ڈالا گیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا یا وہ قافلہ کوئے کے قریب پہنچا تو انہوں نے ایک شخص کو اس کوئے سے پانی لانے کے لئے بھیجا اس نے جب کوئے میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈال کی رسی کے ساتھ لٹک گئے اور جب ڈال ڈالنے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ تو خوشی سے چلایا اُز نے کہا مبارک ہو یہ ایک حسین و جمیل لڑکا ہے ان کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے انتہائی حسین لڑکا دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس کو بڑی بھاری قیمت لے کر فروخت کر دیں گے اور اس سے ہم کو بہت نفع ہوگا اب اس زمین میں قافلے والوں کے زمین میں کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے تورات میں آتا ہے کہ برادارہ نے یوسف جو ہیں انہوں نے جب ایک اسماعیلی قافلے کو دیکھا جو آ رہا تھا مدین سے اور جا رہا تھا مصر کی طرف تو آپس میں کہنے لگے کہ یوسف کو کوئن سے نکال کر اس قافلے کے ہاتھ فروخت کرو مگر اس سے پہلے ہی اسماعیلیوں نے مدیانیوں نے ان کو نکال کر غلام بنا لیا تھا تو سب سے بڑا جو بھائی تھا نا رعبین جب کوئن پر پہنچا اور دیکھا کہ یوسف علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں ہے تو روتا ہوا واپس آ گیا رعبین کو یہ رائے یہودہ نے دی تھی رعبین جو ہے وہ شروع ہی سے فکر میں تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کوئن سے نکال کر خاموشی سے باپ کے سپرد کر دے اس لئے اس نے قتل یوسف کی سخت مخالفت کی تھی تو ایک رائے تو ہمارے پاس تورات کے زمن میں یہ آتی ہے اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خود برادران یوسف نہیں کوئن سے نکال کر اسماعیلیوں کے قافلے میں فروخت کر دیا تھا مگر مفسرین کے اس قول کی نہ تو تورات میں موافقت ملتی ہے اور نہ قرآن میں بلکہ دونوں سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قافلے والوں نے ہی یوسف کو کوئن سے نکالا تھا اور اپنا غلام بنا لیا تھا جیسا کہ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ اسماعیلی اور مدیانی یہ دو الگ الگ قافلے ہیں حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے یہ ایک ہی قافلہ ہے جسے مدیانی قافلہ بھی کہا جاتا ہے اور اسماعیلی قافلہ بھی کہا جاتا ہے حقیقت حال یہ ہے کہ شام سے مصر جانے والا یہ قافلہ ایک ہی قافلہ تھا اور ان کے وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ مصر کو بخورات اور اسی طرح مسالے لات کر یہ لے کے جا رہے تھے تاکہ وہاں پر جا کر یہ فروخت کریں اور مصر ایک بڑا شہر تھا بڑی منڈی تھی ایک تجارت ہوتی تھی مصر اور یہ بھی بعض کتابوں میں آتا ہے ان کو اسماعیلی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نسلی اعتبار سے اسماعیلی اور ملکی اعتبار سے یہ مدیانی تھے جدید نسلی اور جغرافیائی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جس مقام کو تورات میں مدین یا مدیان کہا گیا ہے اس سے وہ علاقہ مراد ہے جو سراہ یعنی سعیر سے بحر احمر کے کنارے شام سے یمن تک چلا گیا ہے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل مدین اور اسماعیلی شروع سے ہی حجاز کہتے تھے اس لیے ایک ہی مقام کے یہ دو نام ہیں اسماعیلی اور مدین سو غرص اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اسماعیلی تاجروں کے قافلے نے اپنا غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کیسی عظمتیں پنہا رکھتا ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہو چھوٹی سی عمر ہے والدہ کا باز کہتے انتقال ہو گیا باز کہتے قید حیات ہے باپ کی آگوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی وطن چھوٹا بھائیوں نے بے وفائی کیا آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ واویلہ ہے نہ جز و فضا ہے نہ الہا و آوزاری ہے قسمت پر شاکر مسائب پر صابر اور خدا کے فیصلے پر راضی بر ازا سر نیاز خم کیے مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہزار بار جو یوسف بکے غلام نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا تو تین دن کے بعد وہ یہ معلوم کرنے کے لیے اس کوئے پر واپس آئے کہ دیکھیں اب یوسف کا کیا حال ہے اور جب انہوں نے قافلے کے آثار اور نشانات دیکھے تو اس قافلے کے پاس گئے اور جب انہوں نے وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو قافلے والوں سے کہا یہ ہمارا غلام ہے اور یہ ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا قافلے والوں نے ان سے کہا اس غلام کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دو انہوں نے اس بات کو چھپایا کہ وہ ان کا بھائی ہے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عبرانی زبان میں کہا اگر تم نے ہمارا راس فاش کر دیا تو ہم تم کو قتل کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور اس خواب کو بیان کر دیا تو ان کے بھائیوں نے ان پر حسد کیا اور اس خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کی سازش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سخت مسئبت میں ڈال دیا تاکہ یہ تعبیر پوری نہ ہو سکے اور انہوں نے خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس مسئیبت میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی مسئیبت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے سچے ہونے کا ذریعہ بنا دیا کیونکہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف مصر پہنچے اور بلا آخر مصر کے بادشاہ بن گئے اور ان کے بھائی ان کے محتاج ہو کر ان کے سامنے پیچ ہوئے اور ان سب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا اور یوں ان کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بھائیوں نے یوسف کو قافلے سے لے کر چند درہموں کے بدلے ان کی ہی کے ہاتھ بیچ دیا اور وہ یوسف میں ویسے ہی رغبت کرنے والے نہ تھے اس کا معنی یہ ہے کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف کو ان سے خرید لیا اور وہ حضرت یوسف میں رغبت کرنے والے نہ تھے کیونکہ ان کو قرائن سے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹے ہیں اور وہ ان کے غلام نہیں ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حضرت یاقب کے بیٹے ہیں اور نے حضرت یوسف کے خریدنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف دامنگیر تھا اور اس آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا کیونکہ ان کو حضرت یوسف کی قیمت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام اس علاقے سے نکل جائیں دور چلے جائیں اور پھر واپسی کا کوئی راستہ رہے اب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو قرآن کہتا ہے چند سکوں کے عوض بیچ دیا تو اس میں پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور اسی طرح نوف بکالی اور صدائی اور قطادہ اور عطیہ کوفی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائیوں نے یوسف کو بیس درہم میں بیچ ڈالا اور پھر آپس میں دو دو درہم کر کے تقسیم کر لیے کیونکہ دس بھائی تھے ہر ایک کے حصے میں دو آئے اور مجاہد فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ بائیس درہموں میں بیچا اور اکرمہ اور محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ چاریس درہم میں بیچا بارہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل ان میں سے کونسی رقم ہے قرآن اس پر کہتا ہے رقم جو بھی تھی تھوڑی تھی معدودہ تھی عربی میں یہ جو الفاظ آتے ہیں نا اس آیت کریمہ میں اس کی میں تفصیل آپ کو بتا دوں کیونکہ اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں جن کی تفصیل میں نے یہاں نہیں بتائی کیونکہ پھر ہم تفسیر میں چلے جاتے اور تفسیر میں چلے جاتے تو پھر اس کے بعد ہم اس سے ذرا دور ہو جاتے جو ہم نے اس زمن میں بات کرنی ہے تو بہرحال جو قرآن کریم کی آیات تو بڑی وعدیں ہیں تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے پانی لانے کے لیے کسی کو بھیجا جس نے اپنا ڈول ڈالا تو ڈول کو کہتے ہیں دلوہ تو دلوہ اس سے بعد جس نے ڈول ڈالا تو پھر یوسف علیہ السلام آئے باہر تو اس نے کہا اس نے کہا مبارک ہو میں تو ایک غلام کو دیکھتا ہوں لڑکے کو دیکھتا ہوں تو ہم نے تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو مال تجارت بنا کر بیچیں گے اس لیے انہوں نے اسے چھپا لیا اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے یعنی ان کے بھی اور بھائیوں کے بھی ساری بات جو ہے اس لیے میں نے وضاحت کی کیونکہ واقعے میں یہ دونوں پارٹیز ہیں اس لیے اس کا اشارہ دونوں کی طرف جاتا ہے اور بھائیوں نے یوسف کو قافلے سے لے کر چند درہموں کے بدلے ان کے ہاتھ بیچ دیا تھوڑے سے درہموں کے بدلے اور یہ جو زاہد کا لفظ آتا ہے وہ بے رغبتی کے معنی میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ویسے ہی رغبت کرنے والے نہ تھے تو اس لیے درہم جو ہیں ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی وہ ان کا مقصد تو تھا کہ یوسف علیہ السلام کسی نہ کسی طرح ہمارے پاس سے دور چلے جائے یہی ان کا مقصد تھا اور یہ جو اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ آتا ہے وَشَرَوْهُ وَشَرَوْهُ ہُو کا تو ضمیر یوسف کی طرف راغب ہے وَشَرَوْهُ یہ جو شرع ہے نا یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے دو معنی آتے ہیں یہ لفظ جو ہے عربی کا یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی خریدنے کے معنی میں بھی اور بیچنے کے معنی میں بھی کیونکہ ایک پارٹی خرید رہی تھی اور ایک پارٹی بیچ رہی تھی اور جو خرید رہی تھی اس نے آگے بیچنا تھا تو اس لیے یہ خریدنے اور بیچنے دونوں کے معنی میں مستعمل ہے اس لیے اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے اور یوسف علیہ السلام کو بیچنے ان دونوں معنی میں یہ استعمال ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی پھر اسی معاملے کو اگلے درس میں آگے لے کر چلیں گے کہ پھر اس کے بعد قافلے والے جو ہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور پھر آگے جو بات ہوئی کہ مصر تک یوسف علیہ السلام پہنچے تو انشاءاللہ تعالی پھر اس پر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں